صغیرہ گناہ صغیرہ نہیں رہتا ہے اسرار کرنے سے کنسسٹنسی کے ساتھ کرنے سے ہر دو جار دن بعد پانچ دن بعد ہفتے بعد وہ کبیرہ بن جاتا ہے اور کبیرہ گناہ قتل زنا چوری سود کبیرہ نہیں رہتا ہے استغفار کرنے سے اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں واللہ کبھی بھی مائنر سنس کو مائنر نہ سمجھیں یہ کٹھے ہو کہ ہمیں ڈبونے کا باعث بن جاتے ہیں اگر ایک 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 ایمپلیفائرز مائنر سنس بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملا نبی بعد الحمدللہ اللہ کے بات فضل اور کرم ہے جس نے ہمیں اسلام کی طرف ہدایت دی اگر اللہ نہ چاہتے تو ہم کبھی بھی ہدایت یافتا نہ ہوتے میں آج ایک ایسے ٹاپک کو ڈسکس کرنے لگا ہوں جو کہ شاید ہمیں سے اکثریت اس کو بالکل انڈسٹینڈ اور فیادم نہیں کرتی اور نہ ہی شاید میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بہت زیادہ بات کی گئی ہے سب کانٹینٹ میں اردو سپیکنگ کمیونٹی میں اور ہم لوگ اس معاملے میں بہت ہی زیادہ غفلت کی شکار ہیں اوکے سو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم جو گناہ ہیں ان کو اپنے کلچر کے حساب سے دیکھتے ہیں مائنڈ سیٹ کی نظر سے دیکھتے ہیں یعنی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کمرے میں داخل ہوتے ہیں وہاں پہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں آپ اس میں باتیں کر رہے ہیں اور اس پہ کسی شخص کے خلاف چاہے آپ کا وہ باس ہے چاہے وہ آپ کی خاندان میں کوئی آپ کی پھوپی ہیں یا پھوپاں ہیں اس کے خلاف کوئی بات کی گئی ہے تو پیبل ٹکٹ ویڈی ڈائٹلی کوئی اس میں ہا ہائے آئی بروز ریز نہیں ہوتے اور اس کو ایزی لی ڈیل کیا جاتا ہے حالانکہ یہ معلوم ہے کہ غیبت القبائر میں سے ہے اگر اسی طرح سے کوئی شخص روم میں انٹر ہو اور دیکھے نعوذ باللہ اس سے کوئی جاننے والا اس کا حزبنڈ یا اس سے خاندان والا وہ نعوذ باللہ من ذالک زنا کرتے ہوئے بکھڑا گیا ہے ایڈلٹ ری فورنکیشن کا شکار ہے تو کیسے ایک توفان مچ جائے گا تو غیبت پہ کیوں نہیں مچا اس طرح سے چوری کوئی اگر کرتے ہوئے پکڑا جائے کوئی سونا اٹھاتے ہوئے پکڑا جائے تو ہم ویسکریم ان شاورڈ کہ تم چور ہو تم لائل نہیں ہو بر جو شخص غیبت کر رہا تھا اس کو تو ہم نے اس سے بلیم نہیں کیا حالانکہ سبحان اللہ جس نے چوری کی اس نے کسی کو میٹیریلی نقصان پہنچایا لیکن جس نے غیبت کی اس نے اس کے عونر کو نقصان اور تکلیف پہنچائی جو کہ زیادہ بڑا گناہ ہے we don't see sins according to how اللہ سبحان اللہ sees them right so ہم گناہ کناہ اپنے کلچر اور اپنے علاقے کے حوالے سے دیکھتے ہیں we know as muslims there are major sins and minor sins right i'll not explain about major sins شرک witchcraft جادو killing ریبہ اور consumption of orphans built یعنی غریب کا مال کھانا بھاگنا میدان جنگ سے کسی خاتون پہ تحمد لگانا ہے تو major sins اور ہمیں اکثریت کو پتہ ہے major sins کے ہیں but آج میں بات کروں گا کچھ minor sins کے حوالے سے minor sins کے ہیں کچھ features ہوتے ہیں اور آج کا جو lecture ہے وہ زیادہ focus کرے گا کون سے features and factors ہمارے minor sins کو amplify کر دیتے ہیں اور وہ major sins بن جاتے ہیں لا الہ اللہ پہلے تو کچھ بات کرتے ہیں features of minor sins کی پہلے تو feature minor sins کا یہ ہوتا ہے کہ minor sins وہ ہوتے ہیں جو کہ major sins اگر انسان بڑے گناہوں سے بچتے ہیں تو وہ minor sins ماف کر دی جاتے ہیں this is one of the features of minor sins اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ کیا رحمان ذات ہے سبحان اللہ اگر تم major sins کو ignore کرو گے actively تو ہم تمہارے minor sins کو ماف کر دیں گے passively یعنی تمہیں اس پر توبہ استقفار کی ضرورت نہیں پڑے گی ایک شخص جو چوری سے زنا سے رہبات سے بچ رہا ہے actively اللہ تعالیٰ اس کے minor sins کو ماف کر دیں گے this is one of the features of minor sins and this is the this is how رحمان اللہ سبحانہ تعالیٰ second feature of minor sins is کہ اگر کوئی انسان نیکیاں کرتا ہے تو اس کے نیکیاں کرنے سے توبہ استقفار کیے بغیر ان minor sins پہ remorse اور guilt feel کیے بغیر اللہ سبحانہ اللہ اس کو ماف کر دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمائیا کہ نمازوں کے نمازیں پانچ نمازیں اور جمعے سے جمعہ اور رمضان سے رمضان یہ سارے جو ہیں یہ گناہوں کو ماف کر دیتے ہیں جو ان کے بیچ میں ہوتے ہیں یعنی فجر جس نے پڑھی اور جس نے زہر کی نماز پڑھی تو فجر سے زہر تک جو منر سنزم ماف کر دیا جاتے ہیں اس طرح سے جمعے سے جمعے تک اور رمضان سے رمضان تک ادھجتنا بل کبائر لیکن دیس میں تک اگر انسان کبائر سے بڑے گناہوں سے بچتا ہے تو یہ جو نیکیاں ہیں یا گناہوں کو ماف کر مٹا دیتی ہیں ان الحسناتی یو دبنا سیئیات بشک جو نیکیاں ہیں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں وات بے سیئیت الحسناتا تم ہوا حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لیا کر وہ اس کو مٹا دیگی تو this is basically particularly about minor sins اس کا ایک اور فیچر بھی ہے minor sins کا جو تھرڈ فیچر ہے and which is very detrimental اور تباہ کرنے بلہ ہے اور آج کے جو ہمارا مین لیکچر ہے اس کو یہ ٹاپک کور کرے گا وہ یہ ہے کہ minor sins can become major if certain factors are attached to it if certain actions are done تو ایک minor minor نہیں رہتا ہمارے اسلام میں اور شریعت میں وہ ایک major بن جاتا ہے امام ابن القیم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک انسان اسے major گناہ ہوتا ہے اور اس گناہ کے بعد اس کے اندر اس کے دل میں ایک fear بیٹھ جاتا ہے وہ ایک shyness کے ساتھ وہ گناہ کرتا ہے اس کے دل میں regret ہوتا ہے اور pain ہوتا ہے تو وہ اس کے اندر تکلیف اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ feelings ہیں دل کی وہ اس گناہ کو major سے minor بنا دیتی ہیں because of his fear and shyness and pain and sorrow یار رب مجھ سے کیا ہو گیا اور ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ کہتا ہے کہ